مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا درد چھوڑ کر جائے آخر کانہاں غیر کا در جبی کو گواہ اس پوری دنیا میں نا دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اچھی چیز اور بھوری چیز عالی اور پس دنیا میں غم بھی ایسے ہوتے ہیں جو مقدس ہوتے ہیں عظیم غم ہوتے ہیں مقدس غم ہوتے ہیں اور بعض غم ایسے تو انتہائی پس ترکٹیا ہوتے ہیں جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا ان کے غم بھی عظیم ہوتے ہیں جو پست اور گھٹیا ہوتے ہیں ان کے غم بھی پست اور گھٹیا ہوتے ہیں درد بھی ایسے ہی ہیں بعض لوگوں کے درد انتہائی عظیم ہوتے ہیں اور بعض کے درد گھٹیا اور پست ہوتے ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو مولا علی کے بارے میں بعض قطب میں میں نے پڑھا ہے کہ درد تڑپاتا ہے اور غم کیا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے نا درد سے انسان تڑپتا ہے اور غم سے انسان گریہ کرتا ہے ایسے ہی ہے نا غزن انسان کو غم انسان کو آنکھوں میں اشکلی آتا ہے وہ لکھتا ہے کہ ایلی ایسے تڑپتے تھے جیسے ذریلے سام کے کارٹنے کارٹنے سے جب درد جوتا ہے نا وہ تڑپائے اس طرح سے تڑپتے تھے لی اور ایسے روتے تھے یبکہ بکال حزین بکا کرتے تھے بکا گریہ کرتے تھے بلند حزین ایک غموں کے مارے درد غم رسیدہ انسان تک لیا سوال وہ کون سا درد تھا جو ایلی کو تڑپاتا تھا ایلی چڑپتے تھے جو ایلی کے وجود میں زلزلہ لے آتا تھا ہلا دیتا تھا وہ ایلی جو چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے ہمارا امام ہے نا ایلی کیا ہمیں اپنے امام کے درد محسوس نہیں کرنے چاہیے کہ ایلی کے درد کون سے درد تھے وہ کیوں تڑپتا تھا ہمارا امام اور ایلی کے آنسوں کی قیمت کم نہیں ہے بڑے قیمتی آنسوں ہیں ایلی کے کون سا غم تھا جو ایلی کو رولاتا تھا ایلی کے غم کیا تھے انسانیت کے غم تھے یہ اللہ کے مفضوط ہائے انسانوں پر ظلم حکومت کرے انسانیت جہالت اور ظلم کی کوک میں پرورش پائے گی لوگ انپڑ رہے جائیں گے نہیں پڑ سکیں گے جاہل رہے جائیں گے لوگوں کو ان کی حقوق نہیں ملیں گے بے درد ان پر مسلط رہیں گے یتیموں بے واؤں بے نواؤں کی خبرگیری کوئی نہیں کرے گا ایک فاسد نظام ان پر مسلط رہے گا جسے انسان کی شناختر معرفت ہی نہیں ہے علی کی آرزو تھی کوئی جاہل نہ رہے کوئی جاہلیت کا شکار نہ رہے ظلم نہ رہے پوری قائدات میں عدل حاکم ہو لوگ شیطان کے بندے نہ بنیں خدا کے عبد بنیں یہ علی کی آرزو تھی یہ علی کی آرمان تھی یہ درد تھا علی کا لوگ تمیم داری عیسائی ملعون اور قابل عبار یہودی جو بظایر مسلمان تھا ان سے تفسیر قرآن کا درسلیں گے یہ درد ہے علی کے کیا آج تمیم داری نہیں ہے کیا آج قابل عبار یہودی نہیں ہے کیا معاشرے کے اندر ظلم نہیں ہیں ہم کیوں نہیں دیتے ہم راتوں کو کیوں نہیں بے چین ہوتے ہم کیوں نہیں پریشان ہوتے ہماری آنکھوں میں کیوں آن سنی آتے راتوں کو مظلموں کی ظلم کو دیکھ کر ان کے حقوق کی پامالی کو دیکھ کر جہلیت اور جہالت کے رواج کو دیکھ کر یہ انسان جسے اللہ نے زمین پر خلکل کے بے جائے خلیفت اللہ بنا کر یہ ایسی پاؤں سے لے رون دیا جائے گا اسے اس کی کرامت چھین لی جائے گی اسے بے ہوئیت بنا دیا جائے گا اسے احوالوں سے پستر کر دیا جائے گا یہ درد نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی